السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج آسان درس قرآن کے اندر پانچویں پارے میں دسویں رکھوئے جس کے اندر پانچ آیتیں ہیں آیت نمبر بانوے سے آیت نمبر چھانوے تک نائنٹی ٹو سے نائنٹی سکس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لیمؤمن ان یقت لیمؤمن ان اللہ خطا اور کسی مؤمن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مؤمن کو قتل کرے مگر غلطی سے اگر ہو جائے اور جو کوئی شخص کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورسہ کو دیت یعنی خون بہا دے ہاں اگر وہ معاف کر دے تو اور بات ہے پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ خود مؤمن ہو تو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور اگر کسی مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلاح کا معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے ورسہ کو دیت دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ دو مہینے لگاتار روزہ رکھے یہ کفارہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غزب اور لانت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایمان والو جب تم اللہ کی راستے میں سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو شک تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں اگر تم دنیاوی زندگی کا سامان یعنی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق کر لیا کرو بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے لَاِسْتَوِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ الْغَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلَ اللَّهُ مُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لَلْقَائِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ وَفَضْلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ الْقَائِدِينَ عَجْرَنَ عَظِيمًا کسی عذر کے بغیر گھر میں بیٹھ رہنے والے مومن اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کو مرتبے میں فضیلت دی ہے اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے مگر اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا عجر دیا ہے درجات منہ وہ مغفرت ورحمہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے ناظرین اکرام پانچویں پارے کے اندر آج دسویں رکوع ہے آسان در سے قرآن میں پانچ آیتیں ہیں آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 96 تک آیت نمبر 92 پر غور کیجئے کہ قتل خطا اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو دیت کیا ہوگی تو اس کی دیت کیا ہے بھئی خون بہا دے دینا ہے یا اگر اس کے گھر والے ماف کر دے تو صدقہ و خیرات توبہ استغفار کرنی ہے پھر اسی طریقے سے اگر کسی نے جان بوچ کر قتل کر دیا تو کیا کرنا ہے جان بوچ کر قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا اور سو اوٹ دیت کے طور پر دیا جائے گا یا اگر قتل نہیں ہوگا جس نے قتل کیا اس کو قتل کرنا ہے یا اگر قتل نہیں ہو تو سو اوٹ دیت کے طور پر دینا ہے تو پتہ یہ چلا جان بوچ کر قتل کرنے میں دو ہے یا تو اس کو قتل کیا جائے گا یا نمبر دو سو اوٹ دیت کے طور پر یا اس کے مقابلے میں جتنا پیسہ ہے سونا چاندی یا کرنسی وغیرہ جو بھی ہو جو فیصلہ ہوگا وہ ادا کرنا ضروری ہے اور قصاص کے اندر زندگی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون سیونٹی نائن پر غور کیجئے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُنِ یَا أُلِلَّ الْبَابِ اور تم لوگوں کے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے اے اقل مندو تو آج دیکھ لیجئے قتل و غارتگری عام ہے قتل کے بدلے قتل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو قتل و غارتگری کم ہو جاتی پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں اب یہ نہیں کہنے کہ تُو در کے مارے کلمہ پڑھ لیا سلام کر رہا ہے جی نہیں دل کا مالک اللہ ہے ہم نے دل کو پھاڑ کر نہیں دیکھا ہے تو ظاہری طور پر اسلام کا حکم لگے گا تو آج کے درس میں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگا قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ